موسیقی گولد چیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور جو چیز آپ کو سب سے پہلے چاہیے وہ یہ آپ کو یہ سٹیمز چاہیے جیڈ پلانٹ کے جن کی آپ کافی ساری جو ہے نا ایسے کٹنگز لے لیں اور بڑی ذرا کٹنگ لیجئے گا تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں یہ اس میں میں تھوڑی سی سوائل اور فیل کر رہی ہوں سوائل کم ہے اور آپ نے ویلڈنٹ سوائل بنانی ہے اس میں تھوڑا سا آپ ایک پارٹ جو ہے کارڈنگ ڈالیں باقی سینڈ ڈبل ڈالیں اور ایک حصہ گارڈن سوائل ڈالیں یہ میرا پرانا ہی پارٹ ہے تو جس کو میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں کتنے سارے سٹیمز جو ہیں کٹ لی ہیں جو کہ ہم اس میں یوز کریں گے سٹیمز جو ہیں ایک کر کے پہلے جو نیچے والے لیوز ہیں ان کو آپ ضرور اتار لیں یہ سوائل میں نہیں جانے چاہیے اس سے روٹ روٹ ہو جائے گی کیونکہ پتے جو ہیں وہ گلیں گے تو سارے جتنے بھی آپ نے اس میں ڈالنے ہیں تو اس کی آپ نیچے والے روٹ جو ہیں کر لیں نکال لیں اور اس طرح ہم ان کو لائن میں ڈالتے جائیں گے تاکہ ایک بال شیپ دیں گے یہ اس طرح ہم لائن میں ابھی اس طرح لگاتے جائیں گے ان کو اس کے ساتھ ایک ہے جتنے سٹیمز آپ ڈال سکتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے کہ ان ساروں کو اس کے اوپر دھاگے سے بان دیں گے اور ایسے اس طرح کر کے اس کو ہم نے ایک بال کی شکل دینی ہے اور ہم دھاگے سے اس کو بانتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ دھاگے سے اس کو بانتے جائیں گے ٹائٹ اور اوپر تک بانتے جائیں گے پہلے نیچے سے اچھی طرح بان دیں گے اور یہ پھر اس طرح بلکل اوپر تک لے کے آئیں گے اور یہ بلکل جو نیچے والا پوٹ ہے وہ چھپ جائے گا جیسے جیسے اس کی گروت ہوتی جائے گی اس کو کور کرتا جائے گا اور جو اوور گروت ہوگی اس کو ہم کاٹ دیں گے اور اس نے بلکل پھر ایک بال کی شکل لے لینی ہے یہ اوپر اوپر سے جو ایکسٹرا ہے نا ان کو ہم کاٹیں گے تاکہ بلکل بال کی شکل بنے اور جب یہ دوبارہ بھی گرو کرے گا تو ہم نے اس کو یہی کرنا ہے کہ یہ بلکل بال کی شکل بنے یہ دیکھیں اس طرح جتنے ایکسٹرا ان کو آپ نکالتے جائیں گے تاکہ ایک نیٹ شیپ بنتی جائے یہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے کر دی ہے وارٹرنگ اور یہ بلکل بال کی شکل میں آگیا ہے اور اس کو ابھی دو دن تو میں نے اسی طرح ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں صرف صبح کی دھوپ آئے اس کے بعد اب فل سن میں رکھ لیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی